اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو کیسے ہو خیریت ہے اپنے قانونی ٹی وی چینل کے سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بہت بہت سلام کرتا ہوں پیار کرتا ہوں آپ بھی مجھے پیار اور محبت سلام کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے ذرا آج دور سے سلام کروں پھر آہستہ آہستہ آپ کے قریب بھی آ رہو تو قانونی ٹی وی کی طرف سے سلام پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے سلام اور منصف حوان ایڈوکیٹ کی طرف سے سلام آپ کو میں نے بتایا کوئی بھی قانونی مشورہ ہو کیسوں کے حوالے سے ہم نے ادھر پوری فرم بنائی ہوئی ہے میرے ساتھ کافی سارے وہ کلاہ کام کرتے ہیں میں ان کا ہیڈ ہوں تو ہمارے کوئی بینکنگ کیس ہو سیول ہو فوجداری ہو چیک ڈسانر والا ہو قبضے کا ہو زمینوں والا جداد کوئی بھی ہو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہمارا پورا پینل ہے وہ کلاہ کا ٹھیک ہے جی تو مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے آپ کو ایسے چست اور فٹ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ صحت آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ یہ مجھے دوست پوچھ رہے تھے کہ سر جی آپ کا راز کیا ہے صحت کا میں نے کہا کم کھانا اور زیادہ واق کرنا یہ میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو اب آتا ہوں اصل ویڈیو کی طرف ویڈیو سر یہ ہے کہ جو مریم نواز ہے بینہ میں ان کی سیاسی ویجن اور سیاسی اکلمندی کو مان گیا ہوں یقین کرو مان گیا ہوں میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اس نے اتنے خوبصورت انداز میں وہ بات کرتی ہے سہر انگیز شخصیت ہے سہر انگیز جیسے کسی زمانے میں بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے بے نظیر صحبہ ہوا کرتی تھی مریم نواز صاحب کا بھی وہی صحبہ کا بھی وہی سٹائل ہے تو ان کی آپ ویجن کا اس طرح کر لیں کہ انہوں نے پوری اب یہ کمپین چلائی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری بھی چلا رہے ہیں ایک حالانکہ ان کے اپنے امیدوار ہیں ان کے اپنے امیدوار ہیں لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کرنے دی بلاول بھٹو نے جو بات کی تھی کہ جی نواز شریف نے اداروں کا نام لیا ہے اس کی اوپر بھی مریم نے صحبیوں کو بڑا خوبصورت جواب دی ہے یعنی کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ادھر کر دے اور نون لیگ کو ادھر کر دے لیکن وہ ناکام جا رہی ہے ابھی بری طرح ناکام جا رہی ہے تو جلسوں میں آپ دیکھیں وہ مریم نواز صاحبہ مقامی زبان میں نعرے لگوا رہی ہیں تھپے پہ تھپا شیر پہ تھپا اتنے خوبصورت انداز میں تقریر کرتی ہیں خوبصورت انداز میں نعرے لگاتی ہیں اور کوئی انہوں نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا وہ بال ایسی نہیں جس کی اوپر چوکا چھکا نہ لگایا ہو اس نے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تو وہ انشاءاللہ اس عمران خان کو بھی جنوری تک چلتا کریں گی ٹھیک ہے اب جو میں اس کی ویجن کی تعریف کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج شام کو مریم نواز صاحبہ نے بلاول بٹو زرداری کو ہنزہ میں ہی اپنے ادھر ہی جہاں کمپین کر رہی ہیں چائے کی دعوت پہ بلایا ہے بتائیں یہ کتنی بڑی ویجنری باتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہے کمپین میں لیکن آج پھر دیکھنا میڈیا شام کو یہی زور لگا رہا ہوگا اور یار یہ فلانا فلانا حکومت بری طرح ناکام ہو رہی ہے حکومت بری طرح ناکام ہو رہی ہے اور یہ دونوں بلاول بٹو اور مریم نواز صاحبہ جو چھترول عمران کی گل گل بلتستان سے آ رہی ہے نا وہ نہیں ہو سکتی اور بلاول بٹو بھی نو نو ڈاوٹ بہت اچھی جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہیں ہم ان کو بھی بہت سلام کرتے ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ دشمن کو فیدہ ہو سکے تو آج مریم نواز صاحبہ نے ان کو دعوت پہ بلائے ہے سارے اور بھی لیڈر وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کی دعوت ہے کھانے پینے کی دعوت ہے چائے ہے وہاں پہ بیٹھ کے فردر پلاننگ ویرا کی جائے گی اور جلسے جلوسوں میں بہت زبردست جو ہے نا وہ گہمہ گہمی ہے دو دن اور کمپین کے رہ گئے ہیں پھر چوبیس گھنٹے پہلے کمپین ختم ہو جاتی ہے تو ادھر جو ہے عمران خان ان کی پریشانیوں میں اضافے ہو رہے ہیں یہ جھنگیر ترین صاحب کو ایسے نہیں منگوایا گیا میں نے آپ کو اندر کی بات بتائیے سارا کچھ ڈیل کر کے جھنگیر ترین کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے بجائے یہ کہ سیدھا وہ جیل میں جاتا آڈیالہ جیل میں وہ سیدھا بنی گالا گیا ہے اور عمران خان کہتا ہے تھینکیو جی آ گئے ہیں میں تو بڑی مشکل میں تھا مجھے تو انہوں نے فکس کر دیا میں تو بڑی مشکل میں تھا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں اور رات کو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ عمران خان کی بات پہ ہسنا نہیں کہ عمران خان کہتا ہے یار یہ اپوزیشن جو ہے نا یہ حاسد ہے حاسد یہ میری پاکستان کی ترقی کو دیکھ کے حسد کر رہی ہے اور میں نے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دی ہے آئے آئے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا وہ کیا ہے کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا اتنی جھوٹ اتنے جھوٹ بولو اتنے جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہوں یہ عمران خان کی پوری کابینہ کا یہی ہے کابینہ کا جو اس نے وہاں پہ اپنے کرندے بھیجے ہوئے ہیں یہ امین گندہ پوری اور مراد سعید یہ بھی انشاءاللہ ان کی جو تھوڑے سے بھی وہاں یہ وہاں ختم کر کے آئیں گے اپنی زبان سے انسان اپنی زبان کی کمائی کھاتا ہے نا وہ کمائی مراد سعید اور یہ کیونکہ ان کو عمران نے کہا ہے کہ تن کے رکھو اینٹ کا جواب پتھر سے دو اب جب آگے سے بھی پتھر پڑے ہیں نا اب یہ سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اب یہ سیدھے ہو جائیں گے بہت اچھا کیا ہے تاولہ تارہ نے کال ایف ای آر کٹوانے کی درخواست دے دی ہے حافظہ بعد میں کہ انہوں نے خود جو ہے نا ایس او پیز ماسک وغیرہ کی ایس ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے یہی ہونا چاہیے یہ پیچھے نہ ہٹے یا ایسے ڈیفینس نہ کرے یہ بھی ان کی کمزوری کی اوپر کرے ساری باتیں ہونی چاہیے بنی گالا کے خرچے وغیرہ جو رہے ہیں اس کی باتیں ہونی چاہیے جنگیر ترین کی باتیں ہونی چاہیے یہ اکیس ویڈیو جو فوج کے خلاف امان کی ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے سب کے سامنے ہر روز دکھائیں ہر روز دکھائیں یہ کیسے اسلام آباد سے بری ہوا ہے ہر روز دکھائیں ہر روز بتائیں میڈم مریم جی ہر روز بتائیں آپ میری باتوں پر اکثر عمل کر لیتی ہیں میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ عوام کی آواز ہوتی ہے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں عوام کہتے ہیں کہ مجھے کئی فون آتے ہیں کہ سر جی ہمارا یہ میسے تو میں یہ ویڈیو میں بنا کے نا وہ میسج آپ کو دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کی کشتی ڈوب رہی ہے اور عمران خان اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے جو میں نے ایک پہلے آپ کو خواب سنایا تھا عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے جانا چلے جانا ٹھیک ہے یہ مراد سعید کو ظلفی بخاری کو شباز گل کو شبلی فراز کو عمران خان کہہ رہا ہے یہ کنارے پہ کھڑے اور عمران ڈوب رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ ساحل پہ کھڑے ہو چلے جانا تمہیں کیا غم ہے چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں تو تینکیو ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ خدا حافظ